یوپی کے دگج نیتہ آزم خان سیاست کے بہت شاتر کھلا رہے ہیں اخلیش یادو ان کے سامنے ہر معاملے میں باؤنے ثابت ہو رہے ہیں آزم خان بیتے دو سال سے بھلے ہی جیل میں بند ہو لیکن ان کی سیاست کو جیل کی دیواریں باندھ نہیں پائیں سماجوادی پارٹی کے سنستھاپک سجرسیوں میں سے ایک آزم خان جیل کی سلاکوں کے پیچھے سے ایسی چال چل رہے ہیں اخلیش کے سیاسی پیادے دھرے کے دھرے رہے گئے آزم خان سیتاپور جیل سے ہر سیاسی جوہر دکھا رہے ہیں ایک طرف اخلیش کے ویروہیوں سے بھیل رہے ہیں وہیں سماجوادی پارٹی نیتاؤں سے دوری بنا رکھی ہے پہلے شیوپال یادو سے ملے لیکن سپا کے بیدھائک اور پور منتری رویداس ملوترا سے ملنے سے یہ کہہ کر منہ کر دیا کہ تاویت خراب ہے رویداس ملوترا کو بینا ملے سیتاپور جیل سے اولٹے پیر واپس لوٹنا پڑا سون موار کو جب کانگریس نیتا پرموت کشنن ملنے پہنچے تو آزم خان نے نہ صرف ملاقات کی بلکہ کھل کر ان سے ملے اور اپنا حال بھی بتایا ملاقات کے بعد آچارے پرموت کشنن نے میڈیا سے بادشیت میں کہا کہ سماجوادی پارٹی بھی جی پی سے لڑنے میں سکشم نہیں ہے پارٹی کے سب سے ورشت نیتا آزم خان پر جلم ہو رہا ہے اور پارٹی خاموش ہے انہوں نے کہا کہ آزم خان پر ہو رہے ظلم کا اثر آنے والے دنوں میں پردیش ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی سیاست پر دیکھنے کو ملے گا پرموت کشنن نے آگے کہا کہ آزم خان جیسے نیتا کو بکری، مرگی، کتاب اور شراب چوری کے مقدمے دائر کر جیل میں بند کرنا بہت بڑا جلم ہے پرموت کشنن نے کہا کہ سپا کا جو نترت ہے آزم خان جیسے قدعور نیتا پر جلم ہو رہا ہے سماجوادی پارٹی کو ان کا ساتھ دینا چاہیے پرموت کشنن نے کہا کہ سادھو کے راجے میں ایک ویکٹی پر جلم ہونا اپنے آپ میں ایک انیاء ہے اتر پردیش کے سیم یوگی آدیتنات ایک سادھو ہیں سادھو کا حردہ ویرات ہوتا ہے آزم خان کے جیل دربار میں نیتاؤں کی لائن لگتی جا رہی ہے سیوبال، سپا بیدھائک کے بعد آدب کانگریس نیتا پرموت کشنن آزم خان سے ملنے سیتا پر جیل پہنچے سیاست کے مہارت ہی آزم خان دھیرے دھیرے سپا سے کٹ کر ہر نیتا سے مل رہے ہیں جس کے کئی سیاسی مائنیں نکالے جا رہے ہیں اس خبر میں فیلحال اتنا ہی اپ ڈیٹس کیلئے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ